سب سے پہلے تو آپ بتائی گا مجھے شیر عظم مروت صاحبی جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے آپ اس سے بلکل الگ بات کرے ہیں تو کون سچ بول رہا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ آج کل پی ٹی آئی افیشل جو ہیں اس کو کول اپریٹ کر رہا ہے لیکن انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ وقالہ جو خان کی لیگل ٹیم ہیں وہ گئی خان کے ساتھ بیٹی فیصلہ کر کے ہم باہر آئے اور سینیٹر علی زفر صاحب نے پہلے بات کی پھر میں نے بات کی اور یہی فیصلہ ہوا اندر اور اس میں صرف یہ نام نہیں بتانا تھا دو بجے کل نام جو ہیں ڈسکلوز کرنا تھا بقائے جو ہیں بتانا تھا کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں اب اس کے بعد جو ہیں پی ٹی آئی افیشل کا یہ ٹویٹ آنا یہ سب کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ سارے وقالہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں خان کے اس فیصلے کو کس طرح ہم منگڑت بنا سکتے ہیں ابو میر نیازی کا بیان آگی آئے ہیں بیرسل گوھر سے پوچھ سکتے ہیں علی زفر سے پوچھ سکتے ہیں یہ آج کے فیصلے ہیں خان کے سو یہ بات خود کہی پی ٹی آئی چیئرمین نے کہ میں کانٹیسٹ نہیں کر سکتا یا آپ لوگوں نے ان کو سمجھائی کہ آپ نہیں کر سکیں گے کانٹیسٹ تو بہتر ہے کسی اور کو نومنیٹ کریں دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے اصل مہارے کی یہی تھا کہ خان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین سیپ سے اٹھایا جائے باقی جو ہیں اور انٹر پارٹی الیکشن میں الیکشن لاز کے تحت جو کنوکٹ ہوتا ہے یعنی جو سزایا بھی ہوئی ہوتی ہے وہ پارٹی کے آفیس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار خان کے سر پر لٹک رہی ہے تو لہٰذا ہم کو بہانہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی جواز بنا کے ہم سے ہماری پارٹی کا بیٹھ کا نشان چین لے تو لہٰذا اس میں کوئی مزائق نہیں ہے کہ اگر خلوق جو ہیں پارٹی کے الیکشن کرا کے خان صاحب کی رضا مندی سے جو ہیں جو بھی خان صاحب کا پسندیدہ ہوگا اس کو چیئرمین بنا لے کوئی فیملی سے ہے وہ بندہ یا بندی یا آؤٹسائٹ فیملی ہے کون ہو سکتا ہے وکیل ہو سکتے ہیں کون ہو سکتے ہیں سبیسٹر گوھر تحریک انصاف چیئرمن کے امیدوار ہیں کل ہی ہم آئے پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب تھے انہوں نے ایک بات کی کہ انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی میں کیا ہوگا ذرہ دیکھئے ابھی تو انہوں نے انانس کر دی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمن ہی پی ٹی آئی چیئرمن ہوں گے لیکن کوئی اور چیئرمن اگر آ جاتا ہے تو کیا حالات بہتر ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ابھی تو چار دھڑے ہیں پارٹی کے اگر انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے بہنے ہیں بیگم صاحب آئے ہیں ان دو الگ الگ ہیں وہ تو ابھی ایک دو دن میں تین دن میں تماشا بھی دیکھیں گا روڑوں کے اوپر پھر ایک وہ وائر صاحب ہیں جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں جی مروت صاحب ہیں مروت صاحب ہیں وہ ادر کر وہ تیسر دھڑا ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ دھڑا ہے دھرداری جو پیپلز پارٹی کا وہ بھی آئے کر رہا ہے اس چیز کو کہ ان میں سپلٹ اگر ہو تو سپرنٹر گروپ جو ہے وہ ان کی طرف آجا ہے وہ بھی ان کی طرف تو ابھی چار دھڑے ہیں جو اس گیم کا اندر حصہ ہیں اور ای بلیو خان صاحب نوز فیکشل پوزیشن کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے تو یہ پارٹی ٹکڑے ہو جائے شیر افظم عوض صاحب اب یہ نظر آ رہا ہے کہ دو دھڑے تو اس وقت یہ ایک طرف سے آپ کی سٹیٹمنٹ ہے ایک طرف سے پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی افیشل اکاؤنٹ کی تو یہ بات سچ ہے کہ ان فائٹنگ کا خطرہ ہے اس وقت بہت زیادہ پی ٹی آئی میں دیکھیں یہ دھڑے تو کوئی نہیں ہیں خان صاحب نے آج کھلا یہ اعلان کیا کہ ان کے خاندان سے کوئی شخص جو ہیں امیدوار نہیں ہوگا اور اس پر میں نے ٹویٹ بھی دے دیا ہے تو لہٰذا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں سے اور آج بھی کچھ لوگ بی بی صاحبہ کے حق میں جو ہیں قدبے لکھ کر لے آئے کچھ لوگ جو ہیں خان صاحب کی جو بیگم خان صاحب کی جو سسٹر ہیں علیمہ خان صاحبہ علیمہ خانم صاحبہ کے حق میں وہ قدبے لے کر لے آئے تاکہ وہ بتا سکے خاندان میں جگڑ آئے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے تھی کہ الیکشن میں ایک پوٹریے کرنا چاہتے تھے خان نے آج اس کیسے کوئی دفن کر دیا اس نے کہا میرے خاندان سے کوئی لڑے گا نہیں میں نے ہمیشہ دائیناسٹک پالیٹکس کی مخالفت کی ہیں میں اس پہ کوئی جو ہیں اصولوں کی خلافتی نہیں کر سکتا ہوں سو گوھر خان صاحب پہ اگدم سے اتنا اعتماد کیسے ہوا جبکہ کافی پرانے ساتھی ہیں جو جیلوں میں بھی ہو کر آئے ہیں جو کافی مسائل کا سامنا کرتے رہے ہیں وائی ہیم دیکھیں ایک بات کلیر ہے آج کل کے اس فیستائیت میں صرف وہ کلار ڈٹھے ہوئی ہیں خان کے ساتھ وہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کے بیچاروں کی مجبوریاں ہیں کیونکہ بہت سارے انڈرگراؤنڈ ہیں چیئرمین کو تستخط کرنے ہوتے ہیں اس کو پارٹی کے معاملات چلانے ہیں عدالت میں کیسز چلانے ہیں تو یہ شوڈ بی آل ٹائم آویلیبل مجبوری کے حالات میں جو ہیں خان صاحب نے پیسر گوھر صاحب کو پسند کیا ہے دوسرا پیپلز پارٹی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وقتی یہ وقتی کہہ لیئی عجوبی تھا بہرحال ایک سپرٹ نظر آیا آسفی زدائی صاحب میں اور بلاول بھٹو میں پہلے لیٹس سی کے آسفی زدائی صاحب نے کیا کہا شہر حضر صاحب آئی نو تھوڑا سا میں آئیم بینگ انکائن کہ آپ سے سوال پوچھوں ظاہر ہے آپ کے لئے تو پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کوئی بھی سوال اٹھانا مشکل ہوگا لیکن زیادتی نہیں ہوئی تھوڑی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ considering کہ وہ as the foreign minister اپنا extent دے چکے ہیں considering کہ بلاول بھٹو بڑی زبدست سٹیٹمنٹس دیتے ہیں as opposed to باقی لیڈرز بڑی مچور سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس کے باوجود کہنا کہ وہ immature ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پوری بات آپ سنوا بھی رہے اور پوری بات کو جو ہے نا آپ سمجھ بینے رہے سمجھائیے ایک طرف پارٹی نہ صرف پیپرز پارٹی بلکہ تمام پارٹیز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ وزیر خارجہ بنے پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سمیت پاکستان کی ہر پارٹی نے ان کی جو طرز وزارت تھی اس کی تعریف کی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں تو بھئی وہ باپ بھی ہیں وہ اس حیثیت سے کہ وہ فور پی کے پریزیڈنٹ ہیں منہ کر سکتے تھے کہ اسے وزیر خارجہ نہیں بناو اور بلاول صاحب جتنے فرما بردار ہیں وہ مان سکتے تھے سیاست میں کیونکہ زرداری صاحب کی سیاست کو سب مانتے ہیں سو زرداری صاحب ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں اچھی طرح جانتا ہوں تو یہ ایک گھر کی بات ہے جس کو انہوں نے کی لیکن سیاست میں جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہی تو کہہ رہی ہوں زیادتی ہے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی ہے اسمان بزدار صاحب نے کہ میری ٹریننگ ہو رہی ہے آج بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے آپ کے خاصے صحیح کیا ہے زرداری صاحب نے ایک باپ کی بھی حیثیت سے بات کی ہے اور ایک زیرک سیاستدان کی حیثیت سے بات کی ہے کہ سیاست میں انسان ہر گھڑی ٹرینڈ ہوتا ہے سو کیا غلط بات کر دی بلاول بھٹو نے اس کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے جہاں لگا کہ پاکستان کی سیاست ہے اس میں اس میں نئی سوچ اس میں ہمیشہ میس فٹ رہی ہے شہیز الفقار علی بھٹو جب آئے تو انہوں نے کہا مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے مجھے ان انجیٹک لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ اقتصادی معاملات کو اور سارے معاملات کو درست کریں بی بی صاحبہ نے بھی آکے نئے لوگوں کو آواز دی تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہوں گے اپنے طور پر یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نئی سوچ لے کے جو لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ ترز سیاست کیا ہے 35 years کے ہو گئے ہیں بلاول بھٹو ماشاءاللہ سے بی بی صاحبہ تو پرائی مستر پر لے گی بہت باریک طریقے سے بات لگا کے گئے ہیں وہ ان لوگوں پہ جو ابھی تک اٹھانے سے اٹھ رہے ہیں بیٹھنے سے بیٹھ رہے ہیں سو کب تک ٹرینڈ ہو جائیں گے بلاول بھٹو پہ what do you think الحمدللہ وہ ٹرینڈ ہیں اور وہ یہ والی سیاست نہیں کریں گے جو پرانی طرز سیاست ہے اور اسی لیے صاحب نے کہا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں ملو ٹرینڈ